السلام علیکم ویورز جلیلی بھو در سٹوڈنٹس پریٹ فارم ویورز آج ہم ایم سیم 304 کے فائنل لیسن کو پڑھیں گے 45 کو الحمدللہ ہم نے پیچھے تمام لیسنز میڈ ٹرم کے اور فائنل ٹرم کے کور کر لی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام لیسنز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کمپلیٹ کی ہیں کور کی ہیں ان سے میڈ ٹرم میں تو آپ لوگ کی ہیلپ بہت اچھی ہوئی تھی فائنل ٹرم میں بھی آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ باقی اپنا آخری لیسن کور کرتے ہیں اس کے بعد جلد ہی نیکس سبجیکٹ میں نیکس ویڈیو میں ہم ملیں گے یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کی اس کے حوالے سے اور شارٹ کوئیسن ایم سی تو جس طرح ہن سکتا ہے کہ ایبڈیویشن ہی تو پوچھ جا سکتی ہے اور کب یہ بنائی گئی تھی یہ یونین یا پھر یہ ادارہ کا اورگنیزیشن کب بنائی گئی تھی اس کی ڈیٹ باقی شارٹ کرسن میں اس کا کام پوچھا جا سکتا ہے اس نے کیا کام کیا میس میڈیا میں اس کا کیا رول ہے یہ جتنے بھی ہم یہاں پہ ادارے پڑھیں گے پہلے ہے پی ایف یو جے پی ایف یو جے is پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ لوکیٹڈ ان اسلام آباد اسٹیبلیشڈ ان نائنٹین فیفٹی یہ سعودی ایشیا ساؤھ ایشیا فرسٹ اسسیشن ریپریزنٹنگ جنرلسٹ آف این انٹائر کنٹری جوز آپ کو میں بتا دوں کہ اس ٹائم برات ایک بچ کے چالیس منٹ ہو گیا ہے تو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پیپ پرس بلکل نزدیک ہیں آپ لوگوں کے تو ایم سی ایم تھری زور فور کو میں نے آج کور کرنے ہی کرنا ہے تو میں صبح تقریباً آپ لوگ یقین نہیں کریں گے صبح تقریباً نو بجے بیٹھا ہوں بیچ میں آدھے گھنٹے کے جمعہ کی بریک کی ہے اس کے علاوہ کوئی بریک نہیں میں نے کی کھانے کی کی ہوگی بریک بس باقی اب تک میں کنٹینی ہو لی کی ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکچرز بنا رہا ہوں جسٹ اس لئے کہ پیپر سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائے تو ابھی میری بلکل بس سوئی بڑی ہے اس لئے آواز کو اور میرے بات کرنے کا انداز کو اگنور کیجئے گا پی ایف یو جی کی بات کر رہا ہے ہم نے یہ پڑھ لیا کہ کب اسٹیبلیش ہوا تھا یہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جرنرلسٹ جو ہے نا پاکستان کے جرنرلسٹ کو اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کرنے کی کوشش کی انہوں نے جرنرلسٹ کے بارے میں ہی کام کیا ہر دفعہ انہوں نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہر موقع پر ویج بورڈ کے مطابق جرنرلسٹ کی پی ڈیسائیڈ کی گئے کہ انہیں کتنی پی لی جائے گی اس ویج بورڈ نے نیوز پیپر کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا اور اس کے مطابق جرنرلسٹ کو بھی ان تین ترقی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا جس کے مطابق انہیں پی کیا جانا تھا انہوں نے کہا کہ ہر تین سال بعد ویجز ریوائز کی جائیں گے پی ایف یو جی کی وجہ سے ہی میڈیا کو آزادی ملی تھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 1959 گورنمنٹ آف پاکستان پوائنٹڈ اکمیشن کارل پریس کمیشن آف پاکستان تیچیک دا فائنینشل کنڈیشن آف ورکنگ جرنرلسٹ گورنمنٹ فوردہ فرس ٹائم فارمد اویج بورڈ فاردہ جنرلسٹ ان نائنٹین سکٹی تھری پہلی دفعہ جو ہے نائنٹین سکٹی تھری میں ویج بورڈ بنائے گیا تھا یہ بھی یاد رکھئے گا نیکسٹ ہے سی پی اینی نائنٹین فیفٹی فائی میں اسٹیبلیش ہوا اب ڈیویشن ہے یہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یہ ایڈیٹرز کے بارے میں تھا پہلا جنرلسٹ کے بارے میں تھا ایڈیٹرز کے بارے میں دوسرا تھا اس کے اندر کیا تھا کہ شروع میں پروفیشنل ایڈیٹرز ہی نیوز لکھتے اور ان کی ایڈیٹنگ کرتے لیکن جب آر پی پی او کو انفورس کیا گیا اس کے بعد نیوز پیپر اور جو آنر سے وہ بھی ایڈیٹر کا کام کرنے لگے جب کوئی پولیٹیکل نیوز لکھتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ یہ انہیں ہرٹ نہ کرے ان کے زیادہ اگینسٹ نہ ہو مطلب جو پولیٹیکل لیڈرز سے ان کے اگینسٹ نہ ہو کیونکہ یہ ان کی کمپنی کے لئے نقصان دیتی لیکن جو پروفیشنلز تھے وہ کمپنی کے آنر نہیں تھے اس لئے وہ اس جس کا خیال نہیں رکھتے وہ صرف سچ بات کو پریفر کرتے تھے اس میں یہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی آگے ہے اے پی اینس آل پاکستان نیوز بیپر سوسائیٹی is a پروپائٹرز اسسوسییشن یہ پروپائٹرز گیا ہے its election is held every year three major groups of نیوز بیپر are the major players of اے پی اینس کون کون سے ہیں جنگ گروپ ہے ڈان گروپ ہے اور نوائے وقت ہے it was founded in 1953 اے پی اینس is a clearing house of sort for its members publishing safeguarding commercial interest of newspapers under its membership including tax payment for example for a company advertised its publication but refuses to pay ایک company جو ہے advertise کرتی ہے اپنے publication لیکن وہ pay کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ اے پی اینس کیا کرتی ہے اس کی اگینس جو ہے نا ultimatum agency جو ہے gives an agency an ultimatum کہ یا تو pay کرے گی ورنوز بلیک لسٹ کر دیا جائے گا آگے ہے APN Nisi All Pakistan Newspaper Employees Configuration کہہ رہا ہے کہ is also a very active organization like PFUJ in Newspaper there are not just working journalists that are in Employees rather there are many other sections in department too separate union بنائی گئی انہوں نے اپنی separate union بنائی جس کا naam APNEC تھا it was formed in 1970 to preserve news papers employees rights and demands film on producer have also formed an association film producer نے بھی association بنائی اپنے حقوق کی بات کرنے کے لئے اپنے rights کو مطلب اپنے rights لینے کے لئے but it is quite an in active organization اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آپ پس میں نہیں بنتی تھی فلم ڈائریکٹرز کی آپ کو پتا ہو اب اب بھی نہیں بنتی تو تب بھی ان کی آپ میں نہیں بنتی تھی اس لئے یہ union زیادہ دیر تک نہیں چلی اور اپنے مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکی television کہ رہا ہے کہ we are having many private channels along with state channel PTV but still there is no collection union of TV channels or their employees particularly in private sector freedom of expression and people's right to know is still biggest problem of our mass media next topic is universal declaration of human rights 1948 thus December 1948 May General Assembly of United Nations adopted and proclaimed the universal declaration of human rights اس کی یہ ڈیٹ سی یاد رکھ لیجئے آگے article 19 اس کے مطابق کہہ رہے کہ everyone has right to freedom of opinion and expression ہر بندے کو اظہار خیال کی آزادی ہے his right include freedom to hold opinion without interference and to seek receive and impart information and ideas through any media and regardless of front raise till 2002 this basic right was not approved or accepted in Pakistan پاکستان 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 constitution of Pakistan 1973 کے مطابق article 19 ہے اس کو ایزیٹی سے آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پیپر کے اندر اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے انہی الفاظ کے اندر رائٹیکل لکھنا ہوگا کہ every citizen shall have the right of freedom of speech and expression مطلب بولنے کا اور اظہار خیال کا رائے کا ہر شہری کو حق ہوگا shall there shall be freedom of the press پریس کو بھی پریس میڈیا جو ہے اس کو بھی ازادی ہوگی subject to any reasonable restriction imposed by laws in interest جو ہوگی وہ لگو ہوگی اس کے اوپر اس کو بھی اسے accept کرنا ہوگا security or defense of Pakistan any part they are friendly relation with foreign states public orders decency or morality or in relation to the contempt of court defamation or incitement to an office اجھر اس کے اندر یہ کہ اگر آپ لوگ کو جتنا سمجھانے والا تھا جو ریڈنگ کرنے والی تھی ریڈنگ کر دی جو ہائیلائٹڈ پوائنٹ سے امس کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ اس سے پہلے ہم اختتام کریں جو لوگ میرا چینل دیکھ رہی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ لوگ پتا ہے کہ ایک ویڈیو پر اچھی خاصی محنت ہوتی ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کریں گے یہ چیز مجھے موٹیویشن دے گی اور میں مزید ویڈیوز زیادہ زیادہ ویڈیوز